پولیو مہم پولیو ورکرز تین سو پچاسی ایریا انچارج ایک سو بارہ یو سی ایم او بھی پولیو مہم میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں نوشہر و فیروز بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لئے پی ٹی آئی کا کراچی سے سکھر ٹرین مارچ پینڈ اینڈن اور ویلہانہ استقبال ٹرین مارچ کی قیادل مرکزی چیف آرگنیزر شویب شاہین علیم عادل شیخ و دیگر کر رہے تھے پینڈ اینڈن سمیت زلہ نوشہر و فیروز کے مختلف شہروں سے آنے والی پی ٹی آئی کارکنان نے پی ٹی آئی سینڈ ٹرین مارچ کا استقبال کیا شدید نارے بازی کی گئی منڈی بہاودین کھوڑا موالا میں ڈاکٹر عبدالحنان گوری کی سربراہی میں طوبہ کلینک پر فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا منڈی بہاودین کھوڑا موالا میں مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام کے لئے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں شوگر ٹیسٹ یولک ایشڈ بلکل فری بغیر چیک اپ فیس کے ساتھ مفت عدویات بھی دی گئیں جس میں شوگر لڈ پریشر میڈے کے مریضوں کا موینہ کیا گیا اور ڈاکٹر شباز نے بچوں کا موینہ کیا اور بچوں کو مفت عدویات تقسیم کی اہلیان نے شہر کے طوبہ کلینک پر فری کیمپ کو سراہا اور کہا کہ مہنگائی کہ اس دور میں چیک اپ ٹیسٹ اور عدویات بلکل مفت فراہم کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے طوبہ کلینک پر فری میڈیکل کیمپ لگانا اچھا اقدام ہے اسلام آباد کی علاقہ کھنہ ڈاک میں راول فانڈیشن کی طرف سے گلی پختہ کی گئی جس پر تکمیہ لاغت چھے لاکھ روپے جس کا افتتاہ چیئر مہین پاکستان امامی قوت پالٹی اور سابق امیدوار نیشنل اسمبلی انے اٹھالیس خاکان وحید خاجہ نے باروز اتوار اپنے داست مبارک سے کیا افتتاہ کے بعد امام علاقہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا جو بھی پچھتر سالوں سے امام کے ووٹوں سے ایوان اقتدار میں جا کر اپنے بینک بیلنس اور خاندانوں کی معاشی مضبوطی کرتے ہیں اور امام کو مہنگئی افلاس عربت کے دلدل میں پھنساتے ہیں صرف الیکشن کے دور میں مقصود انداز اپنا کر امام کو لولی پاپ دے کر اس کے بعد پانچ سال دکھا ہی نہیں دیتے خاکان وحید خاجہ نے کہا کہ میرے پاس کوئی سیاسی فنڈ نہیں اور نہ ہی کوئی سیاسی عوضہ لیکن پھر بھی ہلکے میں کرون روپے کے ترکیاتی کام کیے اس لیے نہیں کہ جیتوں بلکہ ان بے فیاض نام نیاد سیاسی بنوں کو دکھانے کے شاید ان کو بھی شرم آ جائے اور حکومت کی طرف سے ملنے والے ترکیاتی فنڈ اپنے خاندان اور اپنے بینک بیننس بنانے کی بجائے اس عوام پر خرچ کریں جن کے ووٹ کی پرچی نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ جا کر ایمان اقتدار میں بیٹھے چکوال سیویل سوسیٹی کی کافشیں رنگ لے آئیں دھڑیال میں نادرہ آفیس کے قیام کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس سلسلے میں اسیسٹنٹ ڈریکٹر رونل ہیڈ چکوال نسیم افضل منحاس نے دیسٹرک فوکل پرسنٹ چکوال راجہ آزر کے ہمراہ یونین کونسل دھڑیال کا دورہ کیا اور دفتر کے قیام کے لیے جگہ کا معینہ کیا نادرہ آفیس میں ابتدائی طور پر بے فارم ازواجی احسیت کی تبدیلی اور ڈیتھ سلٹیفیکیٹ کے عجرہ کیا جائے گا اس موقع پر معروف سماجی شخصیت بابو زلفکار حسین گجر اور حاجی منظور حسین بھی مجود تھے سرکاری سکول گورنمنٹ مادل پرائمری سکول چک نمبر 136 رجوکے کا ایڈ ماسٹر ریاض اپنے افسر اسیسٹنٹ ایجوکیشن افیسر سیفولہ بلوچ اور ڈیوپٹی ایجوکیشن افیسر ختیجہ بخاری کی اشیرہ باد سے کچھے کے ڈاکوں کا مادل بن گیا گورنمنٹ مادل پرائمری سکول چک نمبر 136 رجوکے میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پڑھنے پر لگانے کی بجائے سکول کی تمام مزدوریوں والے کام ان پھول جیسے معصوم سے کروائے جاتے ہیں تاکہ مزدور نہ لگائے جائیں اور مزدوری کے پیسے مبینہ ذرائع کے مطابق ایسٹنٹ ایجوکیشن افیسر سیفولہ اور ہیڈ ماسٹر ریاض احمد اپس میں تقسیم کرتے ہیں جب سے نیس بی فانڈ شروع ہوئے تاب سے لے کر اب تک تقریباً 24 لاکھ سے زیادہ رقم سکول کے کاموں کے لئے وصول ہوئی لیکن ان دو شیر جمانوں کی ملی بھگت اور غفلت کی وجہ سے سکول کی آلت دن بہ در کھنڈر دکھائی دینے لگی اس کا پروپر آڈٹ درکار ہے حاصل پرو پنجاب بھر کی طرح حاصل پرو میں بھی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم و رحمان کی کال پر کسانوں سے ازارے یک جیتی کرتے ہوئے جماعت اسلامی حاصل پرو کا پریس کلپ کے بیر اتجاجی مزہرہ مزہرے میں حکومت مخارف نعرے بازی کی گئی کسانوں کا اعتصال بند کرو کے نعرے لگائے گئے اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت کے مقرر کردہ نرخ پر کسان سے اس کی گندم کو خرید کیا جائے مقررین کی جانب سے خطاب میں کہا گیا کہ پنجاب حکومت کسانوں کا اعتصال بند کرے اور جو حکومت کی جانب سے 49 سو روپے مند گندم کا ریٹ مقرر کیا گیا اس ریٹ پر کسانوں سے گندم خریدے تاکہ کسان بھی خوشحال ہو کیونکہ کسان خوشحال تو پاکستان خوشحال انہوں نے اپنی عدلت لگا لی امام مسجد کے گھر کو دن دیارے گرانا شروع کر دیا اطلاع کے باوجود پولیس موقع پر نہ پہنچی تھانہ مانگٹا والا کے علاقہ اڈا بجلی گھر میں امام مسجد حافظ محمد آصف کا اپنے محلداروں کے ساتھ گلی کی جگہ کا جھگڑا چل رہا تھا آج مقامی باعثر سیاسی افراد نے دن دیارے کیس کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر ہی امام مسجد کے گھر کی دیواروں کو گرانا شروع کر دیا متاثرہ افراد نے پولیس پر اطلاع دید مگر پولیس نے سیاسی پشت پناہی کی وجہ سے جہوکوے پر پہنچنے کی زہمت گوارہ نہ کی باعثر سیاسی افراد نے نہ صرف امام مسجد کے گھر کی دیواروں کو گرائیا بلکہ انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی متاثرہ افراد نے وزیرالہ پنجاب اور ایجی پنجاب سے معاملے کا فوری نوٹس لینے اور انصاف کی فرامی کا مطالبہ کیا ہے